آپ سے جس وجہ سے آپ کا نام ای سیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کوپر اس طرح کے کیسز بن جاتے ہیں وجہ کیا ہے گورنمنٹ کو کیا اتراز داتا ہے آپ دیکھیں جو مجھے آج سمجھ آئیے دو چیزیں ہیں ایک تو وہ توہین ای جی وانا ایک مقدمہ ہے اس میں کوئی پندرہ بندے اور ان والو ہیں ان میں سے صرف میرا اکیلے کا نام ای سیل پہ ہے حالانکہ میں اکیلے ہی ایسا ہوں جس کو عدالت نے زمانت کنفرم کی ہے اس بنیاد میں کیس ہی عجیب سا بنایا ہوا ہے باقی کسی کا نام ای سیل میں نہیں ہے دوسرا ابھی کوئی ایجنسیاں کوئی ریپورٹ دے رہی ہیں وہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں بم رکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں پولیس والوں کو بم مارتے ہیں وہ بھی پکڑا گیا ہوں ایک کیس میں میں نے پولیس والوں کو پٹرول بم بنا 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 کے مارے تھے اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی میں نے کی تھی اور وہ ڈنڈے بھی میں نے پولیس والوں کو مارے تھے مجھے پتا چلا ایک ماہ پہلے پہلے مجھے پتا چلا پھر مجھے اس میں بھی انہوں نے کافی دن اندر رکھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب میرے پہ کیا ڈالت ہے میں راکا ایجنٹ ہوں میں نے بم رکھ دیا ہے کسی جگہ بھی میں دہشت گردی کر رہا ہوں کسی چیز میں انوال ہوں ایجنسیوں کی جو ریپورٹیں ہیں وہ عدالت میں بھی جو ہو جائے گی ہمیں بھی مل جائے کہ پتا چل جائے گا ہم نے کیا کیا توہینیں آئیچی ہیں یہاں سب کی توہین ہوتی ہے توہین کے لیے نیا قانون بھی لا رہے ہیں اگر توہین نہیں ہوتی نا تو پاکستان کی عوام کی نہیں ہوتا وہ بچارے موڑ کسی اور کو ڈال گئے آتے ہیں ڈبے سے کسی اور کی برچی نکل آتی ہے صرف عوام کی توہین نہیں ہوتی یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو رولا جاتا ہے ان کو بھیدت کیا جاتا ہے ان کی بات نہیں سنی جاتی ہر جگہ بھی بچارے کتار میں کھڑے ہوتے ہیں تو عام آدمی کی جانور جیسی بطر انہوں نے پاکستان میں زندگی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ سب کی توہین ہوتی ہے اور مل کی بات یہ ہے جن لوگوں کو توہین سے بچانے کے لیے یہ حتک کا قانون لے کر آرہے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں وہ اس ملک کے لیے حتک بنے ہوئے ہیں اچھا عمران بھائی بتائیے گا کہ رانا سناولا نے رات کو آم آدمیر کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے تو پھر تم اپنی معاقش کر رہا ہے صحیح ہے انہوں نے آپ کا کیا موقع ہے آپ نے موقع دے دیا آپ کیا سمیدیا ہے کیا بات چیت کر لی نہیں جائیے دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں مختلف فوجہ سراغ ساری میں بادوں چاہتا ہوں آپ نے غلط استعمال کیا میں کنڈم کرتا ہوں اس کو وہ بھی عزتنار طبقہ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کئی لوگوں سے جو ہے وہ جنرلسٹوں نے پوچھا ہے وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے ہیں ابھی نہیں پتا یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اور فضاکتہ اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لاکر رکھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو رعوف حسن صاحب کے دشمن ہیں انہوں نے بھیس بدل کے خواہدین کے کپڑے بہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں اچھا عمران رہی صاحب لاسٹلی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی آؤں گا تو اسلامباد کے لئے کوئی اچھی خبر ہوگی تو خبر مچور ہوئی یا ابھی تک نہیں اسلامباد کے لئے بڑی اچھی کپڑے ہیں پاکستان کے لئے ہمیشہ ہی اچھی خبر ہوتی ہے اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اس ملک سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں لوگوں نے آرٹ فروریڈی کو جو کر دیا ہے یعنی جیسے انہوں نے مافیا کو شکست دی ہے اور نظام کو آئینہ دکھایا لوگوں نے ایکچلی تو وہ انقلاب ہے تو یہ بڑی اچھی خبر تھی اور جو شعور آرہا ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے جو اس ہائی کونڈ کے اندر سے آواز ہو کی ہے کہ اب ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کھل کر فیصلے کریں گے بہت اچھی خبر ہے اور جس طرح جہ ساہبان انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی خوئی ہوئی سپیس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی خبر ہے تو خبریں تو بہت اچھی ہیں لیکن بڑے لوگ پسند نہیں ہیں عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں جب وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے اچھا مدانہ فضل عیمان صاحب کا جو الہاق ہوئے رات کو پی ڈی ایم جو ہے یہ دووں نے ایک دوسر کی ضرورت بنے ہوئے ہیں اس وقت یہ انیچرل ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کو اور فضل عیمان صاحب کا اگر یہ غاب ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ نیچرل آلائنس نہیں ہے یا یہ اس طرح کا آلائنس نہیں جس پہ آپ آپ کو لگے گی یہ ہو سکتا تھا یا یہ ممکن ہے یا یہ چل سکتا ہے یہ آپ کو اس کو بھول جائیں آپ ایکچلی خضل عیمان صاحب کی بلکل ایک الگ طرح کی سیاست ہے وہ پاور کوریڈورز کے اندر ریلیکس رہتے ہیں ان کو وہاں اچھا لگتا ہے عمران صاحب کی الگ سیاست ہے خضل عیمان صاحب جو ہیں وہ صلح اور نڑائی کے اندر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں عمران صاحب کو گیر شفٹ کرتے ہوئے بڑا مشکل لگتا ہے تو وہ دونوں کی سیاست بلکل مختلف قسم کی ہے وہاں ابھی حالات ایسے ہیں کہ دونوں کو ایک دیسرے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے خضل عیمان صاحب کو عمران صاحب کی ضرورت پڑی ہوئی ہے اور عمران صاحب کی پارٹی کو گوگے سر ہی نہیں اٹھانے دیتے وہ جیسے سر نکالتے تو گنڈا پڑتا سر پہ تو ان کو فضل عیمان صاحب کی ضرورت کا ایک الائنس ہو سکتا ہے مجبوری کے تاہ یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے یہ کبھی بھی اکٹھے الیکشن بھی نہیں لڑ پا ہے سر تیسر کو دوبارہ پڑی ہے عمران صاحب نے کہا کہ میرا میچ ہے عمران صاحب اپنی پیشی کو میچ سمجھ رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلی جلکیاں چلی ہیں میچ پیش اس کو کہتے ہیں تو پھر آپ کو نظام انصاف کے اوپر تو بہت پڑا الیکشن ہے آپ رہی ہے سامنے جو احمد فرحاد کیس میں جو دماغ اس کے بعد بہت سی پریس کانفرز کی گئی انہوں والے سے اس کے کیا کہنا چاہیے دیکھیں غائب کر دینا کسی کو مسئلے کا حال نہیں ہے میں نے کافی آواز مٹھائی احمد فرحاد کے لیے میری ان سے ایک یا دو ملک آتے ہیں اور بڑی کرنجوشی کے ساتھ وہ مجھے ملے تھے اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے ہماری نیک تمنائی بھی ان کے ساتھ ہے جج صاحب میری مارک جج صاحب اس کے بعد برس کانفرز کی گئی فیصل وارڈا کی طرف سے باقی کہیں لوگوں کی طرف سے یہ توہین عدالت کا معاملہ وہ عدالت کو خوب دیکھنا چاہیے عدالت کو اٹھانا چاہیے معاملہ اگر عدالت کوئی بھی توہین کر رہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھ رہا چاہیے اس کا طور پر کسی بھی پلیٹیکل پارٹی سے ہے جج موجود ہے ان کا رتبہ زیادہ پڑا ہے وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہے سوال بھی اٹھا سکتے جواب بھی مانگ حصول کولیں حصول کی جاتی ہیں وہ کیسے رول آف لاغ بھول 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 سکتے سر جب ملک پہ رول آف لاغ لاغ کیلئے سٹرگل ہوتی ہے وہ تو آپ کو نظر آرہی ہے نا تو جب رول آف لاغ 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 سر سر جب بھی جب کوئی کوئی میڈیا کے حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا رہے جس میں توہین عدالت کا اختیار ختم کیا جا رہے کیا کہتے ہیں کیا کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو اور میڈیا کی جو ہے ایک دوائی گلہ گھوٹا جا رہے دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤ یہ جو سلوشن یہ اڈھاک قسم کی چیز ہیں اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آرہے ہیں یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا رہا ایک پرچی کے اوپر یہ جو کنجاب اور اوپا کی ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے